وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَئُهُمْ وَيَكُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَاعُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتی ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آپ فرمائیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو اب آج سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ سے بیانیں اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ قرآنِ کریم میں جیسے کہ پیچھے کل کے بیان میں یہ بات گزری تھی کہ مشرقین نے اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کو نیا قرآن لے آئیں اور اگر آپ نیا قرآن نہیں آپ نے لے کر آنا تو پھر آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں یا پھر اس قرآن کے اندر جو ہمارے بتوں کی مضمت کی گئی ہے آپ ہماری بتوں کی مضمت کی آیات جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیں اور ایسی آیتیں لے آئیں جس میں ہماری بتوں کی مضمت نہ کی گئی ہو اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر آپ ایسا کریں کہ قرآنِ کریم کی آیات کو تبدیل کر دیں یعنی وہ ایسی بہدہ باتیں کرتے تھے جس کا ذکر قرآن جو ان سے کل کے درس میں بھی گزرا تھا اب اصل میں آگے اللہ پاک بتا یہ رہا ہے فرما یہ رہا ہے کہ یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں یہ جنسی ہیں کہ یہ مٹی اور پتھر کے جو بے جان مجسمیں ہیں یہ ان کو اپنا معبود اور ان کو سجدہ کرتی ہیں اور ان کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوئے جنسے اور یہ یہ ان کی ان کی اکل کی اکل کی حالت ہی ہے یعنی محبوب جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو قرآن تبدیل کر دیں یا آیتیں تبدیل کر دیں اگر یا تو قرآن نیا لے کر آئیں قرآن تبدیل نہیں کرنا تو آیتیں ہی تبدیل کر دیں یا ایسی آیتیں لے کر آئیں جس میں ہمارے بتوں کی تعریف کی گئی ہو برائی نہ کی گئی ہو جنسی ہے یہ اتنے بے وقوف ہیں یہ اکل سے اتنے پیدل ہیں کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پتھر جن کو تم اپنے ہتھوڑے مار مار کر تو ایک شکل دیتے ہو اور پھر تم خود ہی اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو اور پھر تم اس کو جنسے سجدے کرتی ہو جنسے اور اس کو تم اپنا حاج ترباہ مان لیتے ہو جنسے تو ان کی اکل کی تو حالت یہ ہے کہ زمین پر پڑے ہوئے پتھر یا پہاڑوں سے ٹوٹے ہوئے پتھر ان کو اپنے ہتھوڑوں سے مار مار کر ان کو ایک شکل دیتے ہو اور پھر یہ ان کی حالت ہے جنسی ہے حالانکہ یہ جو پتھر ہیں جن کو تم نے بتوں کی شکل دے دی ہے مختلف تصویروں میں ڈھال دی ہے جنسے یہ تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کی عبادت کرنا تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ تم خود تو اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشنے لگے ہوئے ہو تم خود تو ان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے لگے ہوئے ہو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے حاجت رواب بن گئے یا یہ تمہاری شفاعت کریں گے یا یہ تمہاری مدد کریں گے وہ یہ تو کوئی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں جن سے تو ان بتوں کے مطالق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جن بتوں کو زمین پر پڑے لے پتھروں کو تم نے خود سے بت بنایا اور اپنا خدا بنا لیا ان کے مطالق تم نے یہ عقیدہ رکھا ہوئے کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے یہ تمہاری شفاعت کریں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے نہیں تو یہ ان کی نادانی ان کی بے وقوفی اور ان کی بے خدا باتیں ہیں جن سے ہیں جو یہ سمجھتی ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو شفاعت وہ کرے گا جس کو شفاعت کرنے کا اذن اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو شفاعت وہ کرے گا جن کو اجازت ملے گی تو یہ تم نے کہ ان کو جن سے شفاعت کے لیے جن سے کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے ان کی کیا مجال ہے جو بول نہیں سکتے جو تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں یہ تمہاری شفاعت کریں گے تمہارے اپنے ہاتھ ان کو بناتے نہ تو انہوں نے بننا کہاں سے تھا جن سے تو یہ تمہاری بارگاہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے جو اپنی زبان نہیں ہلا سکتے وہ اللہ کی بارگاہ میں زبان ہلائیں گے جن سے تو یہ بتوں کے مطالق ان کے یہ جن سے دونوں عقیدے تھے یہ جن سے یہ نہائیت بہودہ تھے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا تو ان پر کہا یہ جا رہا ہے کہ گوھر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں کیوں اگر ان کا وجود ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ عام لوگوں کو انسانوں کو تو نہ پتا ہو ان کے علم میں تو نہ ہو کہ ان دو چیزوں کا وجود ہے کہ جناب یہ جن سے بوت ہیں یہ شفاعت کریں گے جن سے اور یہ حاجت رواں ہیں یہ تمہاری مدد کریں گے لیکن کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ وہ کتنی ہی باریک سے باریک یا پوشیدہ سے پوشیدہ چیز ہو کہ وہ جن سے چیز ہے اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائے جن سے یہ آسمانوں میں اور زمین میں اور اسے بھی اس کی خبر نہ ہو اور جس چیز کا سرے سے وجود ہی نہ ہو تو اصل میں یہ ساری ان کی بہدہ گفتگو اور بہدہ باتیں اور بہدہ سوچ سوچ ہے جن سے یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں یعنی وہ بوت جن سے ہیں وہ بوت اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے تو آپ کہیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو کہ یعنی جس بات کا اللہ کو بھی نہیں پتا نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں ایسی تم اللہ کو خبر دے رہے ہو یعنی یہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے کہ یہ بوت احاجت روائیں یہ بوت تمہیں نفع پہنچائیں گے یہ بوت کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسے اکثر کافر جن سے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو یہ بعض وقت دھمکی بھی دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہمارے بوتوں میں کوئی نقصان پہنچائیں گے جن سے یہ نقصان پہنچائیں گے جن سے یہ نفع پہنچائیں تو یہ تو ایک ایسی باتیں ہیں یا یہ سفارش کریں گے کہ تمہیں بخش دیا جائے جو خود نہیں بول سکتے جن کی زبانیں اور ہونٹ اور موہ اور شکل جن سے تم اپنے پتھروں اور اپنے ہاتھوں سے بناتی ہو اللہ کی بارگاہ میں تو شفاعت صرف وہ کرے گا جس کو اللہ کی بارگاہ سے ازہ ناصل ہوگا جن سے تو یہ سب ان کی بےہدہ چیزیں اور بےہدہ باتیں اور فضولیاتیں اس کی طرف کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاہِدَةً فَاقْطَلَفُوا وَلَوْ لَا خَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكُوْ دِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَقْطَلِفُونَ آگے فرمایا آیت نمبر انیس کے اندر اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے پھر مختلف ہو گئے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک امر پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اب اس آیت میں کتادہ فرماتی ہیں عبد الرحمن بن عبی حاتم اپنی سنت کے ساتھ ایک روایت میں کہ حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان میں دس صدیوں کا فرق ہے حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں تقریباً دس صدیوں کا فرق ہے اور ان دس صدیوں میں یہ سب ہدایت پر تھے اور برحق شریعت پر تھے پھر حضرت نو علیہ السلام کی بیست کے بعد ان کے درمیان میں اختلاف ہوا اس لیے پھر وہ پہلے رسول تھے پہلے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا رسول بنا کر اور ان کو اس وقت بھیجا جب اختلاف پیدا ہو گیا تھا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی جس سے دلائل حق کے اوپر قائم کیے جا سکتے تھے تو ٹوٹل جو انبیاء نبی آئے وہ کمو بیش ایک لاکھ اور چوبیس ہزار نبی اور ٹوٹل جو رسول آئے کمو بیش وہ تین سو تیرہ رسول آئے جن سے ہیں تو آگے فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے یہ ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عذاب اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا عذاب جزا اور صدا کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے اور وہ بعد میں آ رہی ہے اس لیے اگر جن سے یہ ایسی بات نہ ہوتی تو پھر یہ فیصلے پہلے ہی ہو جانے تھے مگر چونکہ عذاب کا اور ثواب کا فیصلہ جن سے یہ قیامت کے دن کے لیے رکھا گیا ہے یہ تب ہی ہوگا آگے فرماتی ہیں آگے فرمائیں آیت نمبر بیس وَيَكُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِن رَبِّ اور کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَضِرُوا آپ کہیے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے غیب تو اللہ کے لیے اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ سو تم بھی انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں آیت نمبر بیس اب اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر بیس کے اندر کہ وہ نزولِ عذاب کے لیے بڑی بیچینی کا اظہار کر رہی ہیں ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کو ارشاد فرماتا ہے کہ معبوب آپ انہیں نہ ایک بات بتا دیں کہ ان چیزوں کا تعلق اللہ کی مشیت سے پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کا تعلق اللہ کی مشیت سے جب اس کی حکمت کا تقاضہ ہوگا عذاب نازل کر دے گا اگر تم نے گمرہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کا ہی پکا پکا ارادہ کر لیا ہے اور حق کو قبول نہ کرنے کا تم نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر وہ وقت ضرور آئے گا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں معبوب ذراین کو یہ کہہ دیں کہ اس چیز کا معاملہ اللہ کی مشیت سے ہے جب اس کی حکمت کا تقاضہ ہوگا اس کا حکم ہوگا تو عذاب نازل کر دیا جائے گا اور اگر تم نے اب یہ فیصلہ کری لیا ہے کہ تم نے حق بات کو نہیں سمجھنا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب تم پر عذاب آئے گا تم بھی اس کا انتظار کرو اور میں بھی اس کا انتظار کروں اب رہی بات کہ یہ جو کہتے تھے موجزات کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رابع کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اب اس بات کے پر پہلے بھی ایک تفصیل سے بیان درس ہو چکا تھا ایک قرآن پاک کا اچھا اب کہ وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قرآن سے بڑھ کر اور کونسا موجزہ ہے اس قرآن سے بڑھ کر تو قرآن مجید تو اتنا بڑا موجزہ ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال ایک سورت تدور ایک آیت پورا قرآن دور ایک سورت دور ایک آیت کی نظیر کوئی آج تک نہیں لاسکا اور نہ لاسکے گا یہ قرآن کا دعویٰ ہے اللہ کا دعویٰ ہے حالاکہ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پیدا ہوئے ان کے درمیان پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں پر آپ پرمان چڑے آپ نے نشونما پائی چالیس سال کی زندگی ان کے سامنے گزاری پھر ان کو یہ بات معلوم تھی کہ نہ تو آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے نہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہے نہ آپ کی کوئی لائبریری ہے جس لائبریری کے اندر آپ نے کتاب میں پڑھی ہوں نہ کسی آپ سکول میں گئے یا کالج میں گئے یا مدرسے میں گئے نہ کوئی آپ کا استاد ہے تم جانتے تو ہو یہ چالیس سال کی شروع کی زندگی جو ہے حضور نے تمہارے ساتھ ہی تو گزاری ہے میرے محبوب نے تمہارے ساتھ تو گزاری ہے جن کی سچائی کی اور امانت کی تم خود گواہی دیتے ہو اور پھر تم ان کو کہتے ہو کہ قرآن کریم کو بدل دو یا اس کی جگہ دوسری آیتیں لے ہو یا ایسا قرآن لے ہو جس میں ہمارے بتوں کی تعریف کی گئی ہو یا نئی آیات کو لے ہو جب تم خود ان کی صداقت کی اور امانت کی گواہی دیتے دیتے رہی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب پھر اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن ایک اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہے نہیں ایسی چیز نہیں یہ وہ باتیں ہیں جس کا کل بیان گوزارا تھا جن سے تو اب نہ کسی مدرسے میں آپ نے پڑھا نہ کسی لائبریری میں نہ کسی استاد سے اس کے باوجود حضور نے ایک دم یکا یک ان کے سامنے قرآن رکھ دیا اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے جن سے تو اس لیے اس بات کو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جس کی نظیر تم جیسے فصاحت اور بلاغت کے اندر ایسی ایسی شائری کرنے والے بھی تم بھی ایک آیت کی جن سے اس کی نظیر نہ لاسکے جن سے اور وہ چیز حضور نے تمہارے سامنے رکھ دی جس میں اولین اور آخرین کی ساری خبریں موجود ہیں تو مان جاؤ مان جاؤ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جن سے تو بہرحال تو یہ وہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں بیعدبی اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے جن سے تو اس قرآن کی ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور موجود کی ضرورت ہے نہیں جیسا کہ پیچھے ایک درس کے اندر گزرا تھا بڑی تفصیل سے احادیث کی روشنی میں اب وہ موجودات کیا کیا طلب کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ رات و رات پہاڑوں کو سونا بنا دیں تب ہم آپ کو نبی مانیں گے رات و رات اور اگر پہاڑوں کو سونا نہیں بنانا تو رات و رات اپنا گھر سونے کا بنا کے دکھا دیں آپ کا گھر جن سے سونے کا بن جے جن سے اچھا اگر وہ بھی نہیں کرنا تو جو ہمارے مردہ ماں باپ تھی آب آو اجداد تھے ان کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں جن سے ان کو زندہ کر کے دکھائیں ایسی باتیں کرتے تھے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو اکثر وہ موجزات دیکھ رہے تھے اور دنیا موجزات دیکھ رہی تھی اور سب سے بڑا موجزہ جن سے وہ خود قرآن کریم تھا اصل چیز اس آیت کے اندر یہ فرمائی گئی کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور موجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے کس موجزے کو مانگتے ہو میرا مابوب تو خود سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک موجزہ ہی موجزہ ہے پھر جس قرآن کے اوپر تم تم اوبجیکشن ریز کر رہے ہو یا کریٹیسائز کر رہے ہو جس قرآن کو وہ قرآن خود ایک موجزہ ہے اتنا بڑا موجزہ جن سے کیونکہ تم سے زیادہ فصاحت اور بلاگت میں کون تھا عرب مشہور تھے لوگ جن سے شائری کے اندر اور کلام کے اندر جب تم اس کی ایک آیت کی نظیر نہیں لاسکیے تم مان جاؤ اور پھر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے نہ تو کسی مدرسے سے پڑھائے نہ کسی لائبریری میں پڑھائے نہ ان کی کوئی لائبریری ہے نہ ان کا کوئی استاد ہے اور پھر ایک ایسا خوران پیش کرنا جس کی کوئی نظیر نہ لاسکی وہ بزاعت خود بہت بڑا موجزہ ہے پھر ایک ایسا پھر قرآن پیش کرنا اللہ کا کلام پیش کرنا جس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہوں وہ بزاعت خود ایک موجزہ ہے وہ خود ایک موجزہ ہے تو اس چیز کو سمجھو اور اس چیز کو مانو جان سے کہ یہ جو قرآن ہے یہ خود سے بزاعت خود بہت بڑا موجزہ ہے تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی وَيَكُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّرْرَبِّ اور کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل ہوا فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ آپ فرمائیے آپ کہیے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے فَانْتَضِرُو سو تم بے انتدار کرو اِنِّي مِعَكُم مِّنَ الْمَنْتَضِرِينَ اور میں بھی انتدار کرنے والوں میں سے انتدار کرو جو عذاب ہے نا جس عذاب کا تم کہتے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا تو وہ عذاب بھی انقریب تم پر نازل ہو جائے گا جن سے وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہِ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں